بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جوبز اینڈ پریپیریشن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں پنجاب پولیس کے جو سیلیکٹیڈ کیانیڈیٹ ہیں وہ جب اپنی حاضری کے لیے یا ان کی جوائننگ کے بعد پولیس لائن جائیں گے تو ان کا کیا شیڈول ہوگا ریسٹرک رہیم یارخان کا جاری کردہ شیڈول اور ان کی ٹریننگ کا جو شیڈول ہے وہ آپ کے ساتھ شرک کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے سینئر افیسٹرز کون کون سے ہوں گے جو آپ کو وہاں پہ کمانڈ کریں گے وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شرک کیا جائے گے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ بانچ کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو جب آپ لوگ کی جوائننگ ہوگی میڈیکل جب آپ کے تمام کمپلیٹ ہو جائیں گے تمام کیانیڈیٹس کے تو ان سے بیری نیکس دے یا ایک دو دن چھوڑ کے آپ کی جوائننگ ہوگی اور اسی دن تمام لوگوں کو پارٹر مل جائیں گے جوائننگ کے جو کہ سائنش ہوتا ہوں گے آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ٹسٹک پولیس آفیسٹرز صاحب ہیں ان کی طرف سے تو آپ کی جوائننگ کے بعد کچھ ایسی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کچھ اس کے علاوہ ایسے ورڈز ہیں جن سے آپ کو اگائی ضروری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شیئر کیے جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد باقی انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تو یہاں پہ پولیس لائن جو رہیسیلہ رہیم یارخان ٹائم ٹیبل بلیڈ نیو آندہ ریکروٹ ٹان جب آپ لوگ جب تک آپ لوگ ٹرینیو نہیں کرتے تب تک آپ کو ریکروٹ سمجھا اور پڑھا لکھا جائے گا آر سی ریکروٹ کانسٹریبل تو اس لیے آپ لوگ یہ اپنے مائنڈ میں دیکھیں کہ ورڈ ریکروٹ مین انٹرینڈ کہ آپ لوگ انٹرینڈ ہیں ابھی تک تو اس میں انہوں نے ایک دن کا شیلول آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقی ٹائمیں وغیرہ آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی پیٹی ہوگی ارلی مورننگ پیٹی ہوتی ہے پانچ بج کے پنتاریس منٹ کو انہوں نے کہا ہے اور شیئے بج کے پنتاریس یعنی ایک گھنٹہ آپ کی پیٹی ہوگی فیزیکل ٹریننگ ہوگی جس میں آپ کی رننگ ہوگی آپ کے اس کے بعد پوپر ایکسرسائز جوتی ہے وہ بھی ہوگی آپ کے وہاں پہ پوش آپ ہوں گے چین آپ ہوں گے سکار ٹرسٹ ہوں گے اس کے بعد جو سائیڈ دے سکائی جمپ ہے فل جمپ ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد سات بجے سے آٹھ تیس تک دیکھ لیٹے کی پریڈ ہوگی تو پریڈ میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں مارچنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو دوڑے چال ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ سکھائی جائیں گی اور آپ سوچیں گے یہ دو تین دن کی بات ہے نہیں یہ آپ کو پولیس جب آپ ٹریننگ سینٹر میں جائیں گے وہاں بھی ایک ماں پورا آپ کو یہ چیزیں سمجھائی جائیں گے سکھائی جائیں گے ایک ماں نہیں بلکہ پورے نو آٹھ ماں آپ کو پریڈ کروائی ہی جائے گی کیونکہ اس میں پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اس لئے ایک ایک اینگل بھی آپ نہیں آپ کی پہلے پلٹون ہوگی تیتیس کی پھر آپ کا بیہ جائے ہوگا پورا بارہ سو کا تو ایک کاشن پہ ایک ہی ٹائم میں ایک جتنے وقت میں تمام لوگوں نے اس ایکٹیوٹی کو کرنا ہوگا اس لئے پریڈ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں جو ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اس کے بعد ناشتے کا ٹائم ہے تو ناشتہ ضروری بہت ہر جگہ بھی ہوتا اور آپ لوگوں نے کرنا بھی ہے پھر سوشل ورک ہوگا یہ اس کے مطلق میں ڈیٹیل میں ویڈیو پہلے ایک پہلے سوشل ورک یہ سماجی کام آپ کریں گے آپ لوگ نہیں آئے ہیں آپ لوگ پہلے اپنے سماج کے لئے آپ کا پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے لئے آپ کچھ ایسا کریں گے جو کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جی ہاں اس میں سب سے مین ہوتا ہے کہ آپ لوگ انہیں مینٹینس کرنی ہوگی پولیس لائن کی کوئی زیادہ ہوگا کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ پولیس دیپارٹمنٹ میں ملازمی اتنے زیادہ نہیں ہوتے کلاس فور کے جو کہ پولیس لائن کو مینٹین کر سکے اور اچھے طریقے سے کر سکے اس لیے جب جو نئے رکروپ پرتی ہوتے ہیں ان سے یہ ایک ذمہ داری ان پیسوں پی جاتے اور ان سے لی جاتی ہے تا کہ پولیس لائن کی لک اچھی ہو سکے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی اپنے جو روم ہے اس کی صفائی کا یہ جو ٹریننگ یا یہ شیڈول ہے یہ پولیس لائن کا ہے جب تک آپ ٹریننگ سینٹر میں نہیں جاتے ٹریننگ سینٹر میں جانے کے بات آپ کا شیڈول اپروکسیمیٹل اس طرح ہوگا لیکن بڑا ڈیفرنٹ ہوگا وہ بہا بڑا strict ہوتا ہے اور اس ٹریننگ کی بجائے ٹریننگ جوتی ہے وہ بڑی ہار قسم کی ہوتی ہے جو سلتے ہیں واپ اس ویڈیو کی چھوٹی ہوگی یقین ہر پولیس لین کا الگ ہوتا ہے شیڈول ہوگا تو اس کے پاس آتے ہے کہ آپ سے سب سے پہلے آپ deal کریں گے آپ CDI ہوں گے چیف ڈریل انسٹرکٹر ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کو پریڈ بھی کروائیں گے پیٹی بھی کروائیں پیٹی کے کرے گا وہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس وغیرہ چیک کرے گا تھوڑا سا اب چلے جائیں تو آپ کے جو مین ہوں گے وہ آفیسر ہوں گے وہ آپ کے لائن آفیسر ہوں گے لائن آفیسر آمجاز ہے تو آپ دو دن 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 کے چھوٹی دے سکتا آپ کو جزا سزا دے سکتا ہے اس سے اب چلے جائیں تو آپ کو ریزر انسپیکٹر آپ کو ڈیل کھرے گا جو کہ پولیس لائن میں آپ کیا سکتے کہ اوبرال آپ ایک فوکل پرسن ہوگی یا آپ سینئر آفیسر ہوگا اس سے اپ چلے جائیں تو سینئر آتھورٹی جو ہے دی ایس پی ہیڈ کورنٹر صاحب ہوں گے جو آپ کو ریل کریں گے آپ کے تمام مسائل سنیں گے آپ کے مطلق ساری جو ہے وہ سائنس ہوگی اور سب سی مین اثورٹی آپ کی دیسٹر پولیس آفیسر ہوگا جو کہ آپ کے تمام معاملات کو دیل کریں گے جو یہ جنرل انفرمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شرکی کوئی اور آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو مائن میں کوئی سکھین میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ